اسلام علیکم موزز خواتینوں حضرات آج آپ تمام دوستوں کے لیے جیپنیز موڈل میں ٹیوٹا کرولا ایک زبردست گاڑی لے کے آیا ہوں جو کہ اونر اس گاڑی کو انسٹالمنٹ پہ سیل کر رہے ہیں اس گاڑی کا کون سا موڈل ہے کس کنڈیشن کے اندر یہ جیپنیز کرولا اویلیبل ہے گاڑی کی کیا فائنل پرائز ہے اور گاڑی کو آپ کس طرح انسٹالمنٹ پہ اور مہانہ کتنی انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں مکمل تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ٹیوٹا کرولا جیپنیز موڈل کی تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں ویڈیو کے ساتھ بندے رہے تاکہ آپ کو میں اس ٹیوٹا جیپنیز کرولا کی مکمل تفصیلات بتا سکوں سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل ولید موٹرز کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ گاڑیوں کے مطلق انفرمیشن آزل کرنا چاہتے ہیں اور نئی گاڑییں اگر خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کی جائے گاڑی کی بیلڈ کوالٹی کی تو یہ جیپنیز موڈل میں کرولا ہے تو اس کی میں تعریف نہ ہی کروں تو بہتر ہے کیونکہ یہ گاڑی ویسے ہی جو ہے وہ بہت کمال کی گاڑی ہے دو ہزار چار کا موڈل ہے دو ہزار پانچ کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے ٹیوٹا کرولا ایکس ہے اور آپ کو آلموسٹ جنون کنڈیشن میں گاڑی ملتی ہے مینز کے گاڑی کی باڈی پہ فیو پوائنٹ پہ کچھ پوائنٹ پہ آپ کو ٹیچ اپس ملیں گے مائنر ٹیچنگ ملے گی ادروائز گاڑی میں کوئی میجر ہٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی کوئی سیلز ڈسٹرپ ہوں یا گاڑی میں کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی روڈ گریپ بہت بہتر ہے بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اگر اس گاڑی کے سائٹ پروفائل کی ہم بات کریں تو گاڑی کے چاروں دروازوں کی سیلنگ کمپلیٹ ہیں وائٹ کلر کے اندر یہ جیپنیز کرولا ہے اور گاڑی کے ڈور سینڈل آپ کو سلور کلر کے اندر پروائیڈ کیا جاتے ہیں ایٹی پلس کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائرز ہیں اور اگر آپ کو میں یہ گاڑی انٹیریر پروفائل سے دکھاتا چلوں تو اس گاڑی میں سمارٹ ایل سیڈی ڈسپلی بیک ویو کیمرہ میوزک سسٹم اس گاڑی کے اندر لیول کا ہے اس کے علاوہ یہ سپیشلی گاڑی ان کے لیے بھی ایک اچھا آپشن ہے جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن میں گاڑی لینی ہے تو یہ گاڑی آپ کو فلی آٹو ملتی ہے آپ کو ایئر کنڈیشنر ہیٹر کا آپشن دیا جاتا ہے فرنٹ پہ پیسنجر اور ٹریور کے لیے اس گاڑی میں آپ کو دو ایئر بیکس بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کی لیگ سپیس اور ہیڈ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی کے لیے فائیو سیٹر سیڈان کیٹیگری میں جیپنیز موڈل میں ایک زبردست گاڑی ہے اگر آپ اس گاڑی کو اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنی فیملی کے لیے پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس گاڑی کو آپ نے بائی کس طرح کرنا ہے تو یہ گاڑی آپ انسٹالمنٹ پہ بائی کر سکتے ہیں تین سے چار لاکھ رپیہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے اور باقی گاڑی کی پیمنٹ آپ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے پینڈنگ کروا لیں دو سال تین سال چار سال چھے ماہ جتنا آپ کو ٹائم پیریٹ چاہیے اتنے ٹائم پیریٹ کے لیے آپ اس گاڑی کی پیمنٹ جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ گاڑی کی پیمنٹ دیتے رہیں گاڑی میں پندرہ سو سی سی کا فور سلنڈر پیٹرل انجن ہے انجن گاڑی کا کافی پاورفل ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں کسی پوائنٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے فیملی کے لیے پرسنل یوز کے لیے اگر آپ نے اوبر پہ یا کریم پہ گاڑی چلانی ہے تو اس کے لیے ایک زبردست گاڑی ہے چودہ کلومیٹر پر لیٹر آپ کو یہ گاڑی فیول ایوریج دیتی ہے پچپن لیٹر کا اس گاڑی میں فیول ٹینک ہے مہانہ جو ہے وہ آپ پانس سے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کی ایزی انسٹالمنٹ کی اوپر اس گاڑی کو ایزی پرچیز کر سکتے ہیں اس گاڑی کی مزید ڈیٹیل کے لیے ڈسکرپشن میں موجود نمبر پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تھینکیو سو مائی فور واشنگ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ